اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج آپ سے کرنی ہے بہت بہت خاص ہر انڈویجول اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آج پہلے ہی مرحلے میں یعنی کہ سٹیپ پاکستان سے کبھی وہ باہر گیا ہی نہیں ہے اسے ائرپورٹ پار کرنا نہیں آتا اس کو ائرپورٹ کے سٹیپ نہیں پتا اس کو امیگریشن کاؤنٹر کا نہیں پتا اس کو بورڈنگ پاس کا نہیں پتا اسے کچھ بھی نہیں پتا اور جب وہ ائرپورٹ سے اترتا ہے تو میں نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کو پاگل دیکھا ہے یعنی کہ جب وہ جہاں سے اترتے ہیں تو ایون ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ائرپورٹ سے نکلنے کا طریقہ گیا ہے بیگج کانسے ملے گا بہار نکل کے کیا کرنا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور وہ فوراں کہتے ہیں کہ آج ہی مجھے کینیڈا بھیج دیں یا آج ہی مجھے یورپ بھیج دیں دیکھیں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر ایک چیز بڑھ جاتی ہے ایک خواہش بڑھ جاتی ہے کیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ملک چھوڑ کے باہر جاپ کر لوں دو سال کے لیے تین سال کے لیے واپس آ جاؤں گا اگر علاقش ہوں گے یا اگر میں سٹل ڈاؤن ہوگے تو میں نہیں آؤں گا مرضی آپ کی ہے لیکن اپرچنوٹیز آپ مانگتے ہیں میں آپ کو کچھ اپرچنوٹیز زبانی بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ آسان ہے اور کچھ آپ کو میں سکرن بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس اپرچنوٹیز کیا کیا ہیں آسان اپرچنوٹیز بیسے تو اپرچنوٹیز یہی ہیں کہ آپ پھر محنت کریں آپ جاپ سرچ کریں جاپ سرچ کرنی کے لیے آجائیں ہم بھی آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں ہمارے جو نمبر چل رہے ہیں ان پر آپ بولی ہے کہ مجھے کینیڈا کی جوب اپلائے کرنی ہے مجھے یورپ کی جوب اپلائے کرنی ہے ہمارے پاس تو اپیلیبل ہے مگر کچھ آسان بھی اپشنز موجود ہیں جن کو ہم اس لیے ڈیل کرتے ہیں لیکن ہم اس لیے ان کو پروگرام نہیں بناتے کیونکہ وہ آسان ہیں آپ کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن سرویس ہم دینے کو تیار ہے سرویس دینے کو تیار ہے آپ کے جو لینڈ لائن نمبرز ہوتے دیکھیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے موبائل نہیں اٹھایا دیکھیں ایک تو ٹائم سن لیں میری بات کہ صبح گیارہ سے لے کر شام پانچ بجش تک آپ لینڈ لائن پر فون مار دیں آپ کو فون اٹھ جائے گا پہلا اٹھ جائے گا پہلا نہیں تو دوسرا اٹھ جائے گا اٹھ جائے گا فون آپ کا لنچ کا اور نمازوں کا خیال کرتے ہوئے آپ خود یہ کریں اور اس کے لئے اگر آپ کو پھر بھی شکایت ہوتی ہے تو آپ وٹ سر پہ میسے چھوڑ دیں آپ کو جواب آ جائے گا ام نوٹ سنگ ایک گھنٹے میں آ جائے گا بٹ بارہ گھنٹے میں چودہ پیس گھنٹے میں آ جائے گا جواب جواب آ جائے گا لائن اپ ہوتا ہے جواب آ جاتا ہے ایک دم سے چیٹنگ کے لئے کوئی اویلی بل نہیں ہے دماغ میں رکھیے گا اب آجائیے سیدھا پوائنٹ کی اوپر اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے اپنی ایکسرسائز ہوتی ہے اپنی ایک ہسٹری بنانی پڑتی ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے ویسے بھی اگر آپ چلے جائیں اگر آپ دبائی کے اوپر فرائی کرتے ہیں فار اگزامپل تو دبائی بھی آپ کو اگر ریزیڈنٹ ویزا دے دیتا ہے تو آپ کے اوپر بہت سارے ملک ویسے ہی کھل جاتے ہیں ویسے ہی کھل جاتے ہیں تو یہ دواق پر رکھیے گا لیکن اگر آپ دبائی میں جوب کر لیتے ہیں تو دبائی سے آگے بڑھنے کے چاند زیادہ آسان ہے دبائی سے یورپ چلے جائیں یورپ جا کے آپ اپنا جوب شروع کر دیں یعنی کہ آپ پیپر فائل کر کے جوب شروع کر دیں آپ اپنا ویسے چینج کروا لیں آسان ہے لیکن میں پاکستان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو پاکستان سے جو ہے جو آپشن نکل کر آتا ہے ایک تو قطر بھی اچھا ہے قطر آپ جائیں قطر آپ جائیں اور آپ وہاں پر اپنی اپلائی کر دیں لیکن آج ہمارا صرف اور صرف موضوع جو ہے وہ ہانگ کانگ کے حوالے سے ہے ہانگ کانگ کی بیمات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے خواہش کیا ہوتی ہے کہ یار ایک ایسا ملک بتائیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک کونسپٹ ہے اب یہ لوگوں میں کونسپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں یعنی کہ ہمیں بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے پروفائل بنائیں آپ ہمارے لئے سی وی بنائیں آپ ہمارے لئے کور لیٹر بنائیں آپ سو کمپنیوں سے بات کریں آپ ہمارے لئے ویزا پروسس کریں آپ ہمارے لئے بھاگ دوڑ کریں لیکن ہم آپ کو ایک روپہ بھی نہیں دیں گے یہ ان کا ایک اصول انہ نے بنایا ہے کلائنٹ نے کیونکہ یہ اس کو اور جسٹیفائی بھی کرتا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا پیسے اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سربس کے پیسے یہ سب کچھ کریں کہ ہم کیوں کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے پیسے دیئے تھے بھائی آپ خود کر لیں بندہ ہم نے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر چیکر لئے کریں کبھی یہ ان کی لائسنس ہیں کہ نہیں ہیں اب ہم اپنی کروڑ روپے کی پروپرٹی اور اپنے لاکھ روپے کی لائسنس چھوڑ کر تو نہیں بھاگیں گے ہم کوئی سڑک کے اوپر ایجنٹ تو بیٹھے بھی نہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے ہمارے اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اس لئے اگر ہمارے پاس ہزار کلائنٹ بھی ہوں گے تو ہم افورڈ نہیں کر ستے بھاگنا تو we have to stay there دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود اپلائے کیا کریں ہمیں آپ کو یقین دلانا بھی نہیں ہے خود کیا کریں اپلائے ہانگ کانگ پہ آ جائیں کیونکہ میں آپ کو چیزے دیتا ہوں آپ سکرین پہ آپ کو میں لے کے جاؤں گا آپ دیکھیں گے آپ کے پاس سب کچھ ہوگا آپ جائیں وہاں پر اپلائے کریں کس نے بنا کیا ہے کس نے روکا ہے آپ کو ہم سے کیوں آپ کو کہتے ہو کہ جی آپ اپنا قسم کھائیں تو ہلف کھائیں تو یہ کریں وہ کریں انتنا ٹائم کس کے پاس ہے ہانگ کانگ جو ہے وہ بہترین option ہے کہ آپ ان کے پاس ویزا اپلائے کریں and they will not ask you advance payment یعنی کہ ویزا اپلائے بھی کرو گے and they will not charge you for that یہ دماغ میں رکھیے گا وہ پیسے نہیں مانگ رہے پیسے نہیں مانگ رہے پھر کرتے کیا ہیں دیکھیں ہانگ کانگ میں ویزا اپلائے کرنے کی دو طریقے ہیں آپ اپلائے کیجئے by Chinese embassy ambassie میں ڈالیں پیسے دینے پڑیں گے لیکن سب سے مشکل کام جو ہے invitation invitation دینا پڑتا ہے چائنا کا ویزا جو ہے نا وہ بہت سستا ہوتا ہے لیکن invitation نہیں ہوتی ہے نہیں ملتا ہے ویزا اور چائنا نے یہی شرائط ہانگ کانگ پہ لگا دی ہیں تو اس لیے اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں مطلب اگر میرا کوئی case آئے گا ہانگ کانگ کا تو I will not go to Chinese embassy کیونکہ وہ جو فرمائشے کرتا ہے invitation کی invitation ہی لاکھ لاکھ روپے کی ہوتی ہے تو میں کیوں کہ میں کیوں مانو client ایک ہزار پہ پہ راضی نہیں ہے میں ایک لاکھ روپے کیسے لاؤں گا تو اس لیے وہ ہم نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں ہم جو ہے ہم ڈی ایچل یوز کرتے ہیں ہم اپنی پوری فائل بناتے ہیں آپ کو میں document بتا رہا ہوں ہم پوری فائل بناتے ہیں ڈی ایچل کر دیتے ہیں ڈی ایچل کرنے کے بعد اگر آپ کا case refuse ہو رہا ہوتا ہے تو they will not charge you وہ ایک روپے بھی نہیں مانگتے آپ سے لیکن اگر آپ کا case approve ہو جائے تو آپ کو کہتے ہیں کہ فیز جمع کروائیے تاکہ ہم آپ کو ویزا dispatch کر دیں یہ جو فائل بنتی ہے نا پہلے میں آپ کو فائل پہ لے جاتا ہوں اس کے بعد بلکہ آپ ایک کام کریں پہلے آپ screen پہ آ جائیں میں آپ screen پہ آ جائیں تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر خود apply کرنے کی جسارت کرنی ہو تو پھر آپ کو کیسے کریں گے آپ آپ کو اس میں ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ site ہے imd.gov.hk یہ ہے immigration department ہانگ کانگ کی official website کسی غلط website مچہ لے آنا وہاں اگر payment کر رہے ہوگے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گی صرف اور صرف اسی website پہ رہنا یہ غلطی مت کرنا کہ کسی اور website پہ جاؤ اب یہاں پر آپ آگئے application for entry for visit and transit in Hong Kong to be completed by the applicant اس کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے نیچے آؤ download farm کرو یہ farm آپ کو بورا کرنا پڑے گا یہ DHL کے ساتھ جائے گا اور اس کے اندر آپ یہ farm دیکھ رہے ہو یہ farm آپ کو پورا چائنیز میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے کوئی مشکل نہیں ہے editable ہے یہاں پر جاؤ اور جو بھی آپ کا نام ہے یہاں پر surname لکھو یہاں پر given name لکھو یہاں پر تمام باتیں جو male female جو بھی ہو وہ لکھو اور تصویریں چھپکاؤ اور تمام چیزیں کرو اس کے بعد بڑھتے 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 ان تمام سوالوں کے جوابات یہاں پر صحیح صحیح ڈالنا شروع کر دیجئے اور احتیاط کیجئے کہ کوئی غلطی اس form میں نہ کرتے ہوئے اس form کو complete 6 صفات کو مکمل کیا جائے ایک بار بھرنے کے بعد اس کو تقریباً چار پانچ دفعہ دیکھو cross check کرو اپنے document سامنے رکھو passport سامنے رکھو اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ احتیاط ادامن آپ نے نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ اگر غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ویزا نہیں ملے گا سمبل سی بات یہ اچھا اب آگے چلتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ document کی requirement ہے جی document کی requirement ہے بلکل جی ہے چلتے ہیں document کے اوپر اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں نوٹ کرنا ہو نوٹ کر لو زبانی سمجھ میں آرہا ہے تو زبانی رکھلو اس میں یہ ہے کہ required documents کیا ہیں visa request letter with travel plan ٹھیک ہے visa request letter بنانا ہے آپ کو اور travel plan پور دینا ہے travel plan کہتے ہیں کہ جب آپ land کرو گے ہانگ کانگ کے اندر اور کیا کیا کرتے ہوئے کہاں کہاں رہتے ہوئے کن کن جگہوں پر رہتے ہوئے کن کن hotels کے اندر رہتے ہوئے کن کن dates میں آپ کہاں کہاں ملوگے کن full number سے ملوگے کہاں کہاں جاؤگے A to Z جو بھی ہے اور واپسی تک یعنی کہ واپس جہاز کے airport تک back to your country تک آپ نے travel plan دینا ہے فارم لگانا ہے آپ نے جو visa request letter ہے اس کو آپ cover letter بھی کہتے ہیں تو confuse مت کر دینا کہ آپ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے تو cover letter کی بات کر رہا ہوں visa application form آپ کو میں نے دکھا دیا ہے اس کے بعد two recent photo لگاؤ with white background اور جو size ہے یہ اپنے photographer کہو کہ 35 mm by 45 mm کی تصویر دینا یہ کسی اچھی جگہ سے کروانا تاکہ وہ غلط نہ کر دے اگر یہ غلط ہوگی تو وہ وہاں پر upload نہیں ہوتی اس لئے وہ refuse اس لئے وہ refuse کر دیتے ہیں سمپل سی بات چھوٹ چھوٹی باتوں پر refuse کر دے ہیں اس کے بعد سینائی سی copy ہے passport bio data ہے and use page تمام ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے کوئی بھی چیز originally بھیج دے نہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے DHL کے اندر original document ڈال دو یا original passport ڈال دو یہ غلطی مت کر دینا ساری کی ساری جتنے بھی passport ہیں photocopy photocopy of previous wall passports covid vaccination hotel reservation یہ کام ہمارا ہے ہم کریں گے یا پھر آپ online کر لیجے flight reservation یہ کام ہمارا ہے ہم کریں گے یا آپ وہاں کر لیجے اس کے علاوہ آپ کو bank statement دینی ہے bank statement 3 مہینی کے دے دو 4 مہینی کے دے دو 6 مہینی کے دے دو 6 مہینی کے ideal ہے مگر 3 مہینی کی ضروری ہے اب آپ کہتے ہیں میں تو job کرتا ہوں job کرتے ہو تو پھر آپ کو employment letter from company and 3 month pay slip دینی پڑیں گی pay slip بناؤ company کی اپنی بنواو اور اپنے جو company کا letter ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے 2019 سے ہمارا ساتھ کام کر رہا ہے اور چھوٹیوں پہ جا رہا ہے اور ہمیں اس کی چھوٹی بینے پہ کوئی اطراز نہیں ہے چھوٹیاں اس کے پروو یہ الگ الگ letter بنتا ہے یہ دونوں بھی بنتے وہ مرضی آپ کی ہے اگر آپ business person ہے تو company registration certificate جو company کا لازمی ہوتا ہے چاہے اگر آپ سل پروپرائیٹر ہو تو FBR ہوگا آپ کے پاس اور اگر آپ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہو تو آپ کے پاس SECP ہوگا اور اس کے علاوہ last three years جمعہ کرا دو letter from chamber of commerce جمعہ کرا دو یہ optional ہے ضروری نہیں ہونا تو اچھ یہ اچھی بات ہے travel with family کے اندر آپ MRC مطلب marriage certificate دینا پڑے گا اور اگر آپ married نہیں ہو تو بھائی فر FRC جو فیملی کا ہوتا ہے اور اس کے لابہ birth certificate جو ہے وہ لگا دینا اگر آپ کے بچے بھی ساتھ travel کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا ختم تو ہو گیا لیکن اگر آپ supporting document لگا سکو تو بہت چیز ہے جس میں credit card statement card documents ہیں property documents ہیں یعنی you have to show your strength ویزا fee as per visa type and number of entries یہ فیس تین ہوتی وہ جو فیس آپ یہ approve ہوگی جو ویزا کا approve ہوگا وہ multiple single long term ویزا tourist transit ویزا اس حساب سے بتا دیں گے اتنے ڈالر آپ دے دو وہ ڈالر آپ online submit کرنے processing time normally one month may take longer یعنی کہ آپ patience رکھئے ایک مہینے کا time آپ سے مانگتے ہیں لیکن اگر دو مہینے ہو جائیں تو پریشان مت ہو جانا تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ مہا گئی ہوں گی اور اگر کس نے پروسیس کروانا ہو تو ہمارے office سے بھی رابطہ کر سکتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ